جینے کیلئے مشکلوں سے کچھ ایسی جنگ چھیڑی کی مشکلوں نے ہی جینا سکھا دیا زندگی کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے ہار نہ مانو تو خود بخود لڑنا سکھا دیتی ہے اور یہ بات ہمیں تب اور بھی سچی لگی جب ہماری ملاقات ہوئی رائیپور کے رہنے والے تارک دیوناچ جی سے جن کے زندگی کی کہانی بہت کچھ سکھاتی ہے یعنی زندگی کی مشکلوں کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے تارک جی اور ایسے لوگوں کی اوپر والا بھی مدد کرتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تارک جی کے جذبے کو بھگوان اور بھاگ دونوں کا ہی ساتھ ملا اپنے پرانے کام کے چلتے تارک جی کو چیزیں بیچنے کا ہنر تو بہخوبی آدھا تھا لیکن نئے کام کے اپنے ہی چیلنجز تھے جس سمیں میں میں لائی سی جان کیا تو اس سمیں ایسا پوزیشن تھا کہ میرا من میں خیال آتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا یہ جو ایریا میں یہاں پر انسورنس بیچنا کیونکہ ہاں پر انپر لوگ بہت زیادہ ہے ان کو سمجھانا اس کے بعد ان کو انسورنس بیچنا میری لئے سمبھاؤ نہیں تھا تو ایسا سمائے آیا تھا کہ میں لائی سی چھوڑ دوں گا ایسا پوزیشن آیا تھا میں اپنے دیو صاحب کو بولے تھا ایک پولیسی ایڈوائزر کی ترقی اس کے کام کرنے کی جگہ پر کافی نربھر کرتی ہے پھر کیسے باندے جیسی چھوٹی سی جگہ میں کام کرتے ہوئے آج یہ وہاں کے نمبر ون پولیسی ایڈوائزر بن گئے واہ کیا بات ہے جیسی جگہ ویسی پلانے تب ہی تو سبھی ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے مشٹر دیونات جی بہت ہی آنسٹ ہے وہ کرمت ہے کسٹومر کی ہیت کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں یہ پولیسی بولر کو کوئی پلان نہیں بیچتے ہیں یہ کسٹومر کو فائننشیل سلوشن دیتے ہیں میری ملاقات تاراک دیونات جی سے سٹونٹ لائپ سے ہی ہے میں نے ان سے دو تین پولیسیں لیے ہیں جس میں ایک بہت اچھی پولیسی مجھے لگی کہ وہ پینشن پلان یو جنا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری پولیسی مجھے یہ دی ہے جو کہ یہ سواست کے لیے ہے ہیلت انچورنس ہمارے خراب سامنے میں تاراک بھائی ہمارے لیے وہ پولیسی بہت اچھی ایک دیئے ہیں جو سواست اب کبھی خراب ہو جائے تو کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانا نہ پڑے لائسی اس کو رسکبر کرے گھنر اور محنت کیسے آپ کی زندگی میں خوبصورت بدلاب لاسکتی ہے یہ تاراک جی کی کہانی دیکھ کر بہت خوبی سمجھ میں آتا ہے بھارت سرکار کا بھی یہی مقصد ہے کہ دیش کا یوہ سوروزگار کی انگلی تھام کر خود بھی آگے بڑھے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں بھارتوان میں میں نو لوگ وہ کا سٹاف ہے میں نے تین تین آفیس ہے جن کو میں اپنے بل پہ رکھا ہوں اب میں ان کو سیلری دیتا ہوں